یہ کنوں کا بھاگی جی یہ بھی کنوں کا پھل لگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مسامی آگیا جی زین یہ مسامی ہے یہ مسامی ہے مسامیوں سے بھرے ہوئے بلکل اور یہ نیچے مونگی کاش کی تھی لیکن گھاس بڑا ہو گیا مونگی رہے گی نیچے اور یہ مٹھے کی پنیری دادا جی نے تیار کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ اگلے سال شفٹ کریں گے دوسری جگہ یہ سامنے جامن سان میں ہے چھرین کا بودہ اور یہ آموں کے بودے آگئے مینگو اور یہ نیم کا درخت بیچ میں یہ کھڑے میں ہے مروض بیرا ابھی رات کو بارش ہوئی ہے اچھی خاصی جیسے کی وجہ سے موسم بھی بہت پیارا ہو گیا فصلیں بھی بہت اور درخت بھی شاندر ہو گیا خوصورت یہ تھوڑی سی فضل اترین مونگی کی ہے ٹھیک جین ایتھو تک بننا ہے اپنا نہیں آئے جا گے اچھا گے بھی ہے اچھو ہے شروع اچھو پر دوسرے اچھو سامنے کو جوردت رکھت اچھا شہر ہے اور یہ اس کا ہے آملے کا بودھ ہے یہ خجور کا درخت ماشاءاللہ بہت خجور کے اوپر یہ ہمارے دادا جی نے ہمارے والد صاحب نے بھاگ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری لکھ بارش کے بھی جیسے ہیں جن آج موسم اور یہ لوسن آگیا یہ چارہ جنوروں کی چارہ لوسن اور یہ کینوں کے کینوں کے پودھیں اور یہ امرود ہے امرود کوئی پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ دیکھیں ہیں سامنے شید لکھا ہوا ہے لگا ہوا ہے سامنے جو ہے نا ماخی لگا ہوا ہے جامن کے پودھے کے اوپر درخت کے اوپر دیکھنا ہے یہ ویڈیو صحیح آ رہی ہے ہاں جی ویڈیو صحیح آ رہی ہے یہ میرے پیچھ سے جو ہے نا مسمی کے پودھے ہیں مسمی کے باقے ہیں مسمی کنوں یہ ساری چیدے جو میں مکس اب بھجینے لگائی ہوئی ہیں تو بڑی محنت کی ہوئی ماشاءاللہ آج ہمارے علاقے میں تو راز کو بارش بھی ہوگی ویسے عمومت بارش ہوتی نہیں ہے بارش کے جو جیسے جنہاں بہت سے بہت اچھا اور پودھوں گبر بھی رہنا کھا چکی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پیچھے مسمی مسمی کے اوپر کتنے پھل لگا ہوئے ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں نشاندہ کے لئے کرنا ہاں ہاں تھلیا لیں ریڈنو نہیں نہیں گول تھلیا ہوگا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بیگ سٹ برسا آ رہا ہے چار پانچ اکڑ جو ہے نا یہ بھاگ ہے پانچ پانچ کا اکڑ ہوگا شاید کچھ زیادہ ہی ہوگا لیکن بہت ہی اببہ جی نے میند کی ہوئی ہیں اپنی بچوں کے لئے لیکن ہر طرح کا پودا لگا ہے اس میں کننوں ہے مسمی ہے امرود ہے عاملے کا پودا ہے فالسا ہے خجور ہے لسوڑے ہیں اس کے لئے بمبو کے پودے ہیں بھانس جس کو کہتے ہیں اس کے بھی پودے لگے میں ہیں اور طرف چون کے چھاؤں کے حوالے سے آگر دیکھا جائے تو اس میں چھریں لگا ہو گا ہے نیم کے پودے ہیں بکین ہیں ٹالی ہے کھگل ہے یہ بہت ساری چیزیں جو نا اببہ جی نے لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھ سمجھو کہ سفیدہ بھی ہے یہ ان کی انیس سو کانوے بانوے سے لے کے آب تک کی جو نا میند ہے یہ ہے اور یہ بھاگ ہیں ابھی اس بھاگ کے اندر آپ آوازیں سن رہے ہوں گے چڑیاں بھی ہیں چھریں چھریں پریں ہر طرح کی جو نا چیزیں ابھی ماشاءاللہ اس بھاگ میں رہ رہی ہیں اور کھا پی رہی ہیں اور پروڑ جو ہوتا ہے بابا جی وہ بھی نہیں رکھتے لوگ آتے ہیں اور کھا لیتے ہیں ابھی آج کل جامن کا سیدھن ہے بہت ساروں لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں لسوڑے تھے لسوڑے اچار بنانے کے لیے وہ بہت سارے لوگ لے گئے لوگ بیٹھتے ہیں اور بابا جی فری میں دہ رہے ہیں تو حمید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور اپنے دوستوں اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو آج کے لیے تنہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ